آزم سواتی کی درخواست زمانت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے آزم سواتی کی درخواست زمانت خارج کی جاتی ہے یہ فیصلہ آ چکا ہے آپ کو اہم خبر سے آدھا کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اہم فیصلہ آ چکا ہے اور آزم سواتی نے ایک ہی جرم دوبارہ کیا ہے یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے یہ بہت ہی اہم خبر ہے اور اسی پر ہم اپنے نمائندے سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور یہ معاملہ کافی دیر سے جو ہے وہ چل رہا تھا ہمارے نمائندے ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں بتائیے گا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے پر بھی طرح سا آگاہ کر دیں جی بالکل اسلامباد کی سپیشل جج سینٹرل نے متنازع ٹویٹ پر آزم سواتی جو پی ٹی اے کی رینوائے ہیں ان کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنایا ہے اور جج سپیشل جج سینٹرل نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ آزم سواتی کی درخواست زمانت خارج کی جاتی ہے کیونکہ آزم سواتی نے ایک ہی جرم دو بار کیا ہے آج حتمی دلائل جو ہے وہ پریسیکیوٹر رزوان عباسی اور جو سرکاری وکیل بھی تھے ان کی جانب سے بھی دیئے گئے اور جو وکیل تھے آزم سواتی کی جانب سے سویل خان سواتی انہوں نے حتمی دلائل دیئے ہیں اور جو پریسیکیوٹر رزوان عباسی تھے انہوں نے عطالت کو بتایا ہے کہ آزم سواتی کی درخواست زمانت پر جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ویریفکیشن ان کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا اور ان کا بلیو ٹوٹک ہے اور ان کو مشہور شخصیات میں ٹویٹر پر فالو کیا ہوا ہے اور آزم سواتی کو فالو کرنے والی مشہور جو سیاسی اور سافتی شخصیات شامل ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کبھی بھی انکار نہیں کیا ہے جبکہ جو ان کے وکیل تھے انہوں نے کہا ہے کہ ٹویٹر کے سکرین شارٹ پر سائبر کرائم کا مقدمہ نہیں بنتا ہے اور اس کے بعد عدالت نے جو حتمی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد ابھی جو سپیشل جائی سنٹرل ہیں آزم خان انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور یہ مختصر فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزم سواتی کی درخواست زمانت خارج کی جاتی ہے کیونکہ آزم سواتی نے ایک ہی جرم دو بار کیا ہے آزم سواتی کی درخواست زمانت کا فیصلہ سنا ہے اور ان کی درخواست زمانت خارج کر دی ہے بہت شکریہ آپ کا